مقبوضہ کشمیر کی خودمختاری پر بھارت کا غیر آئینی حملہ برطانی کے 45 سے زائد عراقین پارلیمنٹ کا اقوام متحدہ کو خط حالیہ بھارتی فیصل کی حوالے سے مداخلت کی اپیل کی گئی ایم تی فیصل رشید کی مطابق خط میں آدمی برادری پر کشمیریوں کا ساتھ دینے کے لیے زور دیا گیا پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن جنگ مسلط کی گئی تو مو توٹ جواب دے گا وزیراعظم عمران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو کہا بھارت کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے مودی حکومت ہٹلر جیسی سوچ رکھتی ہے کشمیر کا جگرافیا بدلنا چاہتی ہے پاکستان کے لیے افغانستان میں کردار ادا کرنا مشکل بنایا جا رہا ہے پاکستان کشمیریوں کی سفارتی سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا ہم یہاں پر اپنی سفارتی کوششیں ہم نے ظاہرت پیز کی ہیں میں نے یہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وقت ہندوستان جو ہے وہ انٹرنیشنل لوگ کی خلاف بردی کر رہا ہے ظاہر ہے یوئن کی اپنی ایک ذمہ داری ہے سیکرٹی جنرل کی اپنی ایک ذمہ داری ہے اس نے تو ظاہر ہے بار بار یہ کہا تو ہے کہ میں کیار ہوں امیجیشن کے لیے لیکن اندرنسان نے اس کی بات نہیں مانی تو میں سوچتا ہوں کہ ان کا جو بیانیاں ہیں اس وقت وہ اتنا کمزور ہیں اس لیے کہ ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے تو ہمارے لیے تو آسان ہو جاتا ہے پھر کام کشمیر پر بھارت کا بیانیاں بہت کمزور ہیں جسے کابو کرنا مشکل نہیں اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب ملیحہ لودی کی 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو کہا بھارت نہرو کے بیان سے منحرف ہو رہا ہے سلامتی کانسل جانے کے لیے مکمل تیاری ہونی چاہیے ہر پہلو پر توجہ ہے کشمیر پر بھارتی اقدامات سے پورا خطہ غیر مستحکم ہو سکتا ہے مریم نواز کو ریمانٹ کے لیے آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب نے مریم نواز کو چودری شیگر ملز منی لانڈرنگ کیس میں حراست میں لیا گرفتاری جیر میں والد سے ملاقات کے لیے آمد کے موقع پر ہوئی نواز شریف کے بھتیجے یوسف عباس بھی گرفتار نیب لاہور میں ڈے کیئر سنٹر مریم نواز کے لیے سک جیر حرا چودری شیگر ملز کیس میں کروڑوں کی مبینہ منی لانڈرنگ کے سوالات پر مریم نواز کے پسی نے چھوٹا ہے سرائے کے مطابق نیب کے تابر توڑ سوالات پر مریم نواز صرف مو دیکھتی رہ گئی کوئی جواب نہ بن پایا نیب نے مریم کو بیرون ملچ رکوم کی منتقلی کے ساتھ پاکستان میں ارازی کی خریداری کی تفصیلات بھی حاصل کر لی مریم نواز سے گرفتاری اوپوزیشن رہنماؤں کی شدید مضمت شہباز شریف کہتے ہیں اوپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے نیازی حکومت ایسی حرکتوں سے نواز شریف اور ساتھیوں کو جھکا نہیں سکتی احسن اکبال بولے امران خان کو منی لانڈرنگ کا حساب دینا ہوگا عاصف علی زرداری کی بھی مریم کی گرفتاری کی مصمت کہا بات دور تک جائے گی دوسروں کی بھی مائے بہنیں ہیں پھر سب کو گرفتار کیا جائے گا محولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے سندھ حکومت کا بڑا اقدام صوبے بھر میں پلاسٹک بیگ پر مرحلہ وار پابندی لگانے کا اعلان کراچی میں پلاسٹک بیگ سے انکار مہم کا آغاز ہر ظلے میں کپڑے کے بیگ آگاہی مہم کے لیے مفت تقسیم کیے جائیں گے مراد علی شاہ نے پیغام بھی جاری کر دیا مرتضی وحاب کا کہنا ہے دکاندار کوئی چیز پلاسٹک بیگ میں دے تو انکار کر دیں مونسون بارشوں کا نیا سپل آج سے بارہ اگرس تک پھر ایک ہو جائے گا جل تھر کراچی سمیت مختلف علاقوں میں توفانی بارشوں کا امکان اربن فلڈنگ کا خدشہ سن حکومت کا بارشوں اور سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات کرنے کا دعویٰ کہ الیکٹرکی بارشوں کے پیش نظر شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدا ہے جوب میں شدید بارش اور سلاب سے شہرہ پر بڑا پل بہ گیا کئی گاڑیاں سلاب میں پھز گئیں پل بہ جانے کے باعث خیبر پختنخواہ اور بلوچستان کے درمیان شہرہ پر ٹرافک بند ہو گئی ادھر ٹنڈوالایار مٹھی اسلام کوٹ میر پھر خاص بدین سمیت سندھ کے کئی شہروں میں گھرت چمک کے ساتھ بارش ایف بی آر اور تاجر تنظیموں کے درمیان معاہدہ مشابرت سے فیقس ٹیکس سکیم تیار ہوگی تاجروں نے پندرہ سولہ اور چھبیس ستائیس اگلز کی ہرٹال کی کال واپس لے لی نئی میر کہتے ہیں تیس ستمبر تک مال کے خاردارے پر شنافتی کارڈ دینے والے تاجروں کے خیلاف کاربائی نہیں ہوگی چھوٹے دکانداروں کے لیے سکیم کو حتمی شکل دینے پر مزید مشابرت ہوگی وزیر مذہبی امور پیر نورالحق قادری کا مکہ مکرمہ میں پاکستان حج میڈیکل مشن اسپتال کا دورہ حجاج کو فراہم کی جانے والی صحت کی سہولیات کا جائزہ لیا بریضوں کی عیادت بھی کی کہتے ہیں حجاج کی اکا دکا شکایات ہیں ان کا ازالہ کیا جا رہا ہے اس سال اکتس حجاج کی وفات ہوئی ہے شرائم واد گزرشتہ برسوں کی نسبت کم ہے مستقبل کی ممار بھی بھیک مانگنے لگے گداغری میں بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پریشان کن صورتحال اختیار کر گئی لاہور میں سڑکوں اور چراہوں پر بھیکاریوں میں بڑی تعداد میں بچے بھی شامل حکومت گداغری پر قابو پانے کے دعوے پورے نہیں کر سکی وطن کی محبت سے سرشار کراچی یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات نے جشن ازادی بھرپور انداز میں منایا جشن ازادی کی مناسبت سے سجائی گئی تقریب میں پاکستان اور افواج پاکستان سے والہانہ انداز میں محبت کا اظہار کیا ایدے قربان قریب آتے ہی پشاور میں بھی مویشی منڈیاں سرج گئی خوبصورت اور قیمتی جانور تو موجود ہیں لیکن اصل خریدار کام اور ونڈو شاپنگ کرنے والے زیادہ ہیں ملک بھر سے لائے گئے مویشی تحال منڈیوں میں سنجیدہ خریداروں کے منتظر امریکہ میں گارنٹی دینا ناممکن ہے کہ آپ کو گولی نہیں ماری جائے گی فائرنگ کے حالیہ واقعات پر ایمنیسٹری انٹرنیشنل کی امریکہ کا سفر کرنے والوں کو محتاط رہنے کی تنبیہ کہا یہ مسئلہ انسانی حقوق کے بہران کی شکل افتیار کرتا جا رہا ہے امریکہ لوگوں کے محفوظ رہنے کے حق کا مناسب دفاع نہیں کر رہا رحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ فائق محمود اور میڈ نائٹ بلٹن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کے دن کی تمام اہم خبریں شہر شہر نگر نگر دیارے غیر میں بسے پاکستانیوں کی ہر خبر بھی آپ کو دیں گے اور مسئلہ کشمیر کی کرنٹ صورتحال اور اس پر آہم لوگوں کے آہم بیانات اسی بلٹن میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقراب بخاری ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلٹن کا آغاز کریں گے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر شدید تشویش کا احصال کر دیا ہے بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانون اقدامات پر اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوترس کا بیان جاری دونوں ممالک کو ہر ممکن تحمل کی اپنی کر دی سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا جمہو کشمیر کا تشخص تبدیل کرنے سے گریز کیا جائے جنرل نے جمہو کشمیر کا تشکریہ کیا جانتی ہے ایسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈے گزنفر صاحب اور شکریہ صاحب آپ کے وقت تک گزنفر صاحب کہیے گا قوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے بھی مقبوضہ کشمیر کی صورتیار پر تشویش کا اظہار کیا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر معاملے کو یہ جہاں تک ان کا اسٹیٹمنٹ ہے اور خاص طور پر اس کے اندر جو لفظ ہیں کہ تشخص کو ختم کرنے سے گریز کیا جائے وہ بہت امپورٹن ہے کیونکہ انڈیا نے جو قدم اٹھایا ہے وہ تو اس کا جموگریفک سٹرکچر ہی چین کرنے کے حوالے سے ہے اور ساتھ ساتھ کہ اس کی حیرت کی یعنی جمہور انکشریز کی اس طرح فیزن انٹائیٹی وہ ہی ختم ہو گئی ہے تو اس سے آگے اب یہ قدم پاکستان میں اسی صورت سے ہے اسی اسٹیٹمنٹ کو بیس کر کے میری نظر میں دو قدم اٹھانے چاہیے ایک تو یہ جو بھارکی اخدامات ہیں ان کا جو افیکٹ کشمیز کی اوپر ہو رہا ہے اور کشمیز کی دیماغرفی کو ہو رہا ہے وہ اس کو جو اپنا کمیٹیز ہیں ان کے اندر لے کے جانا چاہیے اور اسی چیز کو جو ہے ہمیں ریسٹن کیپٹلز میں اُبھارنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ سے جہاں ہی ہیومن رائیس کی بات ہوئی ہے تو ہیومن رائیس کانسل جو ہے یونائیٹڈ نیشن کی اور جس کی ایک اس کے پہلے ریپورٹ بھی آ چکی ہے گراوس ہیومن رائیس کوئیلیشن کی جمہو اور کشمیز کے حوالے سے تو اس کو فردر ایڈیٹ کر کے اور اس میں جو دیمانڈ یہ کرنی چاہیے اب دو دیمانڈ ہونی چاہیے ایک تو وہاں پہ ہیومن رائیس کوئیلیشن کے حساب سے جو امنسٹر انٹرنیشن اور جو ہیومن رائیس ارگنیشن ہیں ان کو جانے کی اجازت دی جائے اور دوسرا یہ ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کی ریزولیشن ہے اسی تشخص کے چین کرنے کے حوالے سے کہ آپ پاکستان اور انڈیا دونوں جو ہیں اپنے اپنے علاقے میں یعنی کیشفیر میں ازار کیشفیر میں یا جمعہ کیشفیر میں یونائیٹڈ نیشن کے جو پیس ٹیپنگ آبزرور ہے یونی جو ایک گروپ ہے یونائیٹڈ نیشن پیس ٹیپنگ آبزرور اور انڈیا اور پاکستان اس کے جو اس کے جو اسٹرکٹر ہے جو پاکستان کے اندر آلے سے موجود ہے بیکن انڈیا اس کو جانے کی جانت ہے اس سے اوپر ایمپسائز کرنا جائے کہ امیڈیٹڈی یونائیٹڈ نیشن کے جو پیس ٹیپنگ آبزرور ہے جو گروپ ہے اس کو موک کیا جائے جمعہ کیشفیر کے اندر کیونکہ وہاں پہ تشخص بھی چینج ہو رہا ہے اور وہاں پہ ہومنڈائیس والیشن بھی بہت گریف طریقے سے ہو رہی ہیں اور پاکستان نے جو تحمل پلے کیا ہے اور جس طرح باکستان دپلومیٹک منور پر لگا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے زور دیلی کی زورت ہے اور اسی اسی سٹیٹمنٹ کو لیڈ بنا کے آگے چلنا ہے بلکل اسی سٹیٹمنٹ کو لیڈ بنا کے آگے چلنا ہوگا رضا زنفر صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا دکٹر موید فریزادہ صاحب کو بھی شاملے گفتگو کر لیتے ہیں دکٹر صاحب اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کا بیان موجودہ صورتحال میں کتنی اہمیت کا حامل ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے ابھی تک جتنی سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں اقوام متحدہ کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ باوم شل ہے دلی کے اوپر یہ باوم گرا ہے بہت بڑا مودی رجیم کے اوپر لیکن اس ان کا پورا سٹینڈ پوائنٹ یہ تھا کہ اقوام متحدہ کی سٹیٹمنٹ کیونکہ جو پہلے سیکیٹری جنرل سے پہلے رہ چکے تھے پانکی مون انہوں نے ایک زمانے میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ریزولوشنز ہیں یہ بہت زیادہ پرانی ہو چکی نہیں ہے اور اس وقت تمام پی فائف کنٹریز جو تھے وہ ڈیسنٹرسٹڈ ہو چکے تھے لیکن اس وقت کہ بدلتے ہوئے دنیا کے حالات ہیں پاکستان کی افرانستان میں جو ریلیونس ہے اور جتنی پہدردی کے ساتھ جتنی دھڑھائی کے ساتھ جتنی پیشرمی کے ساتھ نرندرہ موڈی کی رجیم میں یہ اقدامات اٹھائے ہیں اور خوبچہ ان کی گزشتہ دو ڈھائی برس کی ریپوٹیشن بن رہی ہے جس میں دنیا بھر کے ذرائع اطلاق میں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ نرندرہ موڈی ایڈالف ہٹلر کی طرح کی کوئی چیز ہے یہ نازی رجیم ایک طرح کا ہے یہ سیچسٹ ہیں یہ ظالم ہیں یہ مزدی انتہا پسند ہے وہ ساری چیزیں اس وقت اکٹھی ہو رہی ہیں ورنہ اتوانے متحدہ کی اتنی سخت سپیٹمنٹ جو ہے وہ نہ آتی ان ایسنس کیا کہا ہے یون نے یہ کہا ہے کہ ہماری ریزولوشن جو ہیں یونیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کی جو دس کے قریب ریزولوشن ہیں وہ میکر کرتی ہیں وہ سٹرین کرتی ہیں وہ ختم نہیں ہوئی ہے کوئی ابلیویم نہیں ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ شملا ایگرمنٹ جو ہے وہ بھی یون ریزولوشن سے لا تعلق نہیں ہے وہ اس کے ایمبٹ میں ہی آپریٹ کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا بھم ہے جو نرمدر موڑی کے رجیم کے اوپر گھرا ہے اب ہمیں دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کس طرح سے سکل فلی اس کے اوپر کیپٹلائز کرتا ہے صحیح بہت شکریہ ڈاکٹر موید پیزا صاحب اور بیگریڈی کرنزان صاحب ہمارے سب موجود تھے